سر بنگلہ دیشی سٹوڈنٹ کی بات ہو رہی تو سر آپ نے بات کی کہ بنگلہ دیشی سٹوڈنٹس نے جو ہے وہ حکمرانوں کو باہر نکال پھینک ہے سر ہمارے حکمران کیا اتنے امپاورڈ ہیں وہ تو خود اپنی پارلیمنٹ میں مفہوظ نہیں ہے انہیں پارلیمنٹ سے اٹھا لیا جاتا ہے تو سر کیا ہم جو اصل ہائی جیکر ہیں جنہوں نے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو پاکستان کے اکنومک سسٹم کو ہائی جیک کیا ہوا ہے کیا پاکستانی سٹوڈنٹ ان سے لڑ سکتے ہیں اگر لڑ سکتے ہیں تو وہ کیسے سر سر یہ میرا پورے پینل سے سوال ہے جامی صاحب نے بھی حکمرانوں کو جو ہے وہ بلیم کر دیا ہمارے حکمران ہمارے جو پولیٹیشن ہیں ان میں سے تو موسلی باہر بھاگنا چاہتے ہیں اور جو ادھر ہیں وہ ان کے حالات سب کے سامنے ان کو بھاگنے دیا نہیں جاتا جامی صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان چند صحافیوں میں سے ہوں جو یہ کہتا ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے حالات کا موازنہ نہیں بنتا جو لوگ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا اس کے خواب آپ کو دکھا رہے ہیں نا وہ غلط فہمی پر مبنی ہے ان کے ڈائنیمکس اور ہمارے ڈائنیمکس میں زمین آسمان کا فرق ہے ہو سکتا ہے ہمارے ہم زیادہ بدتر حالات ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ٹھیک ہے جو آپ کا سوال ہے کہ پارلی میٹیرینز اٹھائے جاتے ہیں یہ میں اپنے تھیسس پہ قائل ہوں کہ میرے ملک کا سیاستدان چاہے اس کے ساتھ جتنی بھی زیادتی ہو جتنی بھی بار اسے پھانسی دی گئی ہو جتنی بھی بار اسے جیل بھیجا گیا ہو وہ مظلوم اپنی جگہ ہوگا لیکن وہ قصور وار زیادہ ہے وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس جب موقع آتا ہے یہ وہ کرنے کی بجائے جگہ کہیں اور ڈھونتے ہیں یہ وہ کرنے کی بجائے بیک ڈور سے کہیں اور رابطے کرتے ہیں کیا یہ فیکٹ نہیں ہے کہ دوہزار چودہ سے آنورٹ ایک خاص سیاسی جماعت یعنی پی ٹی آئی کے اوپر چھہ چھتر کس کی تھی کیا یہ فیکٹ نہیں ہے کہ جب عمران خان غیر مقبول ہو رہے تھے تو پی ڈی ایم سرکار کے جو لوگ تھے اپوزشن کے لوگ تھے وہ کہاں ملتے تھے کس سے ملتے تھے کیا یہ فیکٹ نہیں ہے کہ اب بھی عمران خان صاحب بات کرنا چاہ رہے تو کہاں کرنا چاہ رہے تو میرے ملک کے سیاستدان سے یہ کب پوچھا جائے گا کہ بھائی ووٹ تم میرا لے کے آئے ہو بات تم وہاں کرنے جا رہے ہو یہ خاک جمہور پسندی ہے سر ایم ویجا بشیر اور سر میرا سوال سر اجمل جانوی سے ہے جو پاکستان میں برین رین ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے دن بر دن دو ہزار بائیس اکیس اور تائیس کے مقابلے میں چوبیس میں اس سے بھی زیادہ ہے تو ہماری جو سب سے زیادہ ڈاکٹر پروفیشنلز ہیں جو ہماری ہی ہیلتھ کمینکیشن ٹیم ہیں وہ سب سے زیادہ برین رین میں انوالو ہے وہ باہر جاتی ہے ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں ایسا کیوں کچھ نہیں ہے کہ وہ اگر باہر سرف کرنے گئے ہیں کچھ سیخنے گئے ہیں تو وہ یہاں پر آ کر وہ والی سرویسز پروائیڈ کریں پاکستان لوگوں کو پاکستانی ٹیم کو جی باکی ایٹ کے شو بے میں بھی اور دیگر پروفیشنز میں بھی جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں میرے ایک دوست ہیں جو کہ سوتھ ہندیا سے ہیں جو اے آئی ایکسپرٹ ہیں اور وہ امریکا میں ایک چیف جسٹس ہیں ایک سٹیٹ کے ان کے ساتھ اے آئی ایکسپرٹ ہیں ڈوی نو ہی اس آسن جو ریلوے پھارٹک پہ جھنڈی والا بندہ نہیں ہوتا تو سسٹم نے اسے انیبل کیا ہوا کہ سکولرشپ بن کر کے وہاں تک پہنچا ہے سٹیٹ نے اسے آنرشپ دی ہوئی ہے بٹ سٹیٹ نے اس کے ساتھ ایک ایم او یو کیا ہوا ہے کیا آپ نے جو پڑا ہے نا ہمارے خرچے سے وہ باپ نے لٹانا بھی ہے سو ہی اس آل سیٹ ناو کمی بیک ٹو کیرالا تو میری سٹیٹ کو بھی ایسی انیشیٹیو لینے چاہیے کہ جو بچے جن کے پر انویسٹ کیا ہے ان کو اچھے روزگار کے مواقع دیئے شکریہ